ہماری ہوگی ہے یہاں پر گاڑی پینچل میں نکلنے لگی ہوں یہاں سے جی اور اب ملتی ہوں آپ کو اپنی بھابی کے گھر اور یہ میرے لئے بنا رہی ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں اسلام علیکم پیائی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سکمینڈ کر دیں اور جو میرے پہلے سے سبسکرائبر آئے ان کا شکریہ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف میں یہاں پر آئی ہوں لہور میرے بھائی بیمار تھے میں ان کا پتہ کرنے آئی تھی اپنے بیمار بھائی کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا اسلام صاحب کے پاس تھا فون تو وہ چونیا میں تھے اور میں لہور میں تھی یہ میرے بڑے بھائی ہیں یہ یہی پہ مجھ سے ملنے آگئے ہیں بھائی مزاق کر گئی تھی یہ مجھے بہت تنگ کرتے رہتے ہیں اسی لئے یہ مزاق کر رہے تھے آپ سے کچھ بھی نہیں کھایا یہ دیکھیں ناشتہ دیا ہے اور کیا ہی نہیں ہے اس نے تو یہ ایڈریل آپ کو ہیلو کر رہی تھی اور آپ کا حال چل پوچھ رہی تھی کہ ویورس کا کیا حال ہے کیسے ہیں آپ تو ٹی وی کی آواز بہت ہی لاؤڈ ہونے کی وجہ سے میں وائس آور کر رہی ہوں یہ میری بھانجی ہے جی بڑی بھانجی اس کو بہت ہنسی آ رہی تھی کیمرے کے سامنے تمہیں اس کو بار بار بول رہی تھی کہ سیریس ہو کے بات کرو ویورس سے تو اسلام صاحب کو دیکھیں جی کیسے بیٹھے ہو میں ہیں اور ہم جی تیار ہو گئے نکلنے کے لیے ایڈریل نراز ہو رہی تھی مجھ سے ملنی رہی تھی وہ میں نکلنے لگی ہوں یہاں سے جی اور اب ملتی ہوں آپ کو اپنی بھابی کے گھر اور جی میں سسٹر سے بول رہی تھی کہ بچے نہیں مجھے ملے بچے کہاں ہیں اور وہ دیکھنے گئی بچوں کو اور بچے میرا انتظار نیچے کر رہے تھے اور یہ میری بھانجی ہے بڑی بہت ہی پیار کرتی ہے اور میں بھی بہت پیار کرتی ہوں ان سے کیونکہ میں ان کی ایک ہی ماسو ہوں پپو ماشاءاللہ ان کی چار ہیں اور میں ایک ہی ماسو ہوں اور مجھ سے بھی یہ بہت پیار کرتے ہیں نراز ہے یہ مجھ سے کہتی ہے کہ ہم جا آدم بھائی ایڈریال بھائی ایڈریال نہیں ماسو کو بھائی نہیں کرنا نہیں بھائی کرنا مجھے کیا ہوا ہے ایڈریال چلو آپ بھی میرے ساتھ چلو ایڈریال آپ بھی میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے کو بھی میرے ساتھ چلو ہے کوئی ایڈریال کیا ہوا ہے co گریہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہاں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ میری بابی ہے اور یہ میری بنا رہی ہے یہ کیا بنا رہی ہے اور یہ ہے جی میری باتی جی چھوٹی گائز یہ دیکھیں یہ میرے جیسی لگ رہی ہے مجھے لگ رہی ہے اور یہ بڑی والی ہے اور اس نے ساری تیاری کی ہے یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہے ابھی تاشو یہ تاشو ہے یہ سب سے چھوٹی ہے یہ نکت ورثی کے ساتھ ڈروائنگ بنا رہی ہے یہ جی بابی نے نرگرز بنائے تھے بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ آ رہا تھا دیلی نہیں چاہ رہا تھا کہ بس کریں ماشاءاللہ بابی کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ بہت ہی ٹیسٹ ہے یہاں پر جی ہم چائے شائے پی کے بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے لیے کیونکہ میرے پاس بہت ہی کم ٹائم تھا تو میں نے بابی کو بولا کہ اپنے کام چھوڑیں اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جائیں ہم گپ شپ لگا رہے تھے تو بچے بہت تنگ کر رہے تھے تو ان کا بہت شور ہو رہا تھا اسی لیے مجھے وائس آور کرنا پڑا تو بابی کہنی تھی باہت جا کے کھیلو اور بابی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ بھائی کا کیا حال ہے میں ان کو بھائی کا حال بتا رہی تھی کہ بھائی کو جو ہے نا وہ آپ کو بھی میں نے نہیں بتایا تو اب بتا رہی ہوں بھائی کو جو ہے وہ ٹائف ایٹ بخار جو ہوتا ہے وہ بار بار ٹیک کر رہا تھا تو اب صحیح طریقے سے ان کا علاج ہو رہا ہے پہلے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آرہا تھا پہلے انہوں نے ملیریہ کا ٹیسٹ کیا پھر انہوں نے ڈینگی کا کیا تو اب ٹائف ایٹ کا ہوا ہے تو اب ان کا صحیح علاج ہو رہا ہے تو شکر ہے وہ آپ ٹیک ہے شکر تو شکر ہے تو چے ٹائے گا ملتا ہے ہماری ہوگی ہے کہ یہاں پر گاڑی پینچر ہم لیٹ کر رہے ہیں آپ کوئی ہمیں مل جائے جہاں سے ہم پینچر لگوالیں لیکن یہاں پر آس پاس پہ کوئی شاپ نہیں ہے جہاں سے ہم پینچر لگوالیں تو جی شکر ہے خدا پاک کا اصلاں پتہ کر کے آئے ہیں تو تھوڑا سا ہی ہمیں چل کے جانا پڑا تو ہمیں جو اینا شاپ مل گی تھی پینچر لگانے والی موسیقی موسیقی جی ویورس یہ ہو گیا ہے جی دوسرا دن رات کو ہم کافی لیٹ گھر آئے تھے کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا گاڑی خراب ہو گی تھی ہماری رستے میں وہاں پر ہمارا کافی ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا تو لیٹ نکلے تو اندھیرہ ہو گیا تھا اسی لیے رات کو پھر ہمارے فون کی بیٹری بھی بہت لو تھی تو میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی ساتھ میں تو گھر آ کر بھی ہم بہت تھک گئے تھے ہم سو گئے اسی لیے پھر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور میں نے سوچا چلیں آپ سے الویدہ صبح لے لیں گے تو اوکے ہو گیا جی یہ تھی گھر میں اکیلی تو اس کو جی ہم گھر چھوڑ کے گئے ہوئے تھے یہ تھی اپنی بڑی ماما کے گھر اپنے یعنی کہ تایا ابو کے گھر اور میں اور ورثی لاہور گئی ہوئی تھی اور اسلم صاحب ہمیں لینے گئے تھے تو ٹھیک ہے ویور صاحب سے الویدہ لیتی ہوں تو پھر ملتی ہوں کسی نیکس لوگ میں تب تک کے لیے لحفظ بائی بائی تا تا شي چیز ہوں کسی بای موسیقی